حسن آپ کی جانے باتیں ہیں یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا اس میں متعلق اندر کی خبریں آپ کے پاس کیا ہیں کیا کچھ چل رہے پارٹی میں سارے جو ہیں وہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہوں کے بیان سے ان کے موقف سے اور ان کی جو ایک پالیسی ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں عمران خان صاحب نے بھی پشاور پارلیمانی کمیٹی سے آج اجلاس میں بہت سی باتیں کی اس کی بھی کچھ خبریں آپ کے پاس ہوں گے دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات اور مقالمے کے بغیر اگر نئی انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو ملک میں جو سیاسی عدم استحقام ہے اس سے نجات نہیں مل سکے گی کیونکہ جو مخالفین کے خلاف جب جو بھی جو ہے اقتدار میں آئیں گے وہ ان کے خلاف مزید شدت دیکھنے کو ملے گی آپ تاریخ کچھ زیادہ دور سے نہ اٹھائیں بے شک جو لاست والا جو اشرا گزرا ہے اسی کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے میں خال میں کافی ہوگا تو یہی سیچویشن اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کی آفر دی اور میرے خیال میں پی ڈی ایم والے گیارہ دفعہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں بے شک آپ شرائط لے کر آئیں ہم بیٹھ کے ڈسکیشن کرتے ہیں آ تو گئیں عمران خان سے بڑے واضح کھلے الفاظ میں کہہ تو دیئے سترہ دفعہ انہوں نے بغیر شرائط کے ان کو آفر دی تھی اور گیارہ دفعہ انہوں نے آج گزشتہ چاند درسے میں یہ آفر دی تھی آج وہ عمران خان صاحب کے جو مذاکرات والی آفر ہے اس کو بالکل بالائے تاک رکھتے ہوئے وہ اپنا جنڈا سامنے لے آئے ہیں اس کیا مطلب کہ وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں عدم استقام جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو کوئی حالات بہتری کی طرف آئیں عمران خان صاحب اگر اپنی غلطیاں تسلیم کر چکے اور جو ان کا بیانیا تھا اس میں جو جو ان کے پوائنٹس تھے وہ جب پورے ہوتے گئے اور وہ ختم ہوتے گئے تو وہ ان سے نجات لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری طریقے سے سسٹم آگے بڑھے تو وہ حکومت آج اس پہ راضی نہیں ہو پا رہی یہ کیا سٹریٹیجی ہے کیا ایک تو وجوہات یہ ہے کہ آج جب کل بھی اور آج بھی جو مسلم لیگ نون کی ایک سینئر لیڈرشپ کا جو جلاس ہوا اس میں یہ چیز جیرے وہ لائے گیا کہ اگر عمران خان جو جو کارڈ کھیل رہا ہے سیاسی طور پہ اگر ہم اس پر بھی چلے تو وہاں پر بھی ہمیں نقصان ہے کیونکہ جب ڈسکشن ہوگی تو وہ ضرور ایک آدھ مہینہ وہ بھی پچھے آئیں گے ایک آدھ مہینہ یہ بھی تھوڑا سا آگے جائیں گے معاملات وہی اپرل مہی تک چلے جائیں گے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایسے حالات بنیں اور دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے اندر خود درارے ہیں میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کل جو اجلاس ہوا اور آج جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان مسلم لیگ ان کے سینے رہنما شامل نہیں تھے صرف چاندے ایک گروپ شامل تھے اور ان کو بلایا نہیں جاتا آپ اندازہ کریں شاہد خاکان عباسی اور اس طرح کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ کہاں پہ نظر آتی ہے ان سے کیوں آپ مشابرت نہیں کرتے پنجاب کی ترجمہ نعظمہ بخاری ان کو آپ اجلاسوں میں نہیں بلاتے اور ایک بڑی لمبی فیرست ہے اس کے ساسا تب دیکھیں جو پاکستان طریقہ انصاف ہے ان میں ایک مصمت پیشرف سامنے آ رہی ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ سامنیاں نہیں تو رہیں گے پنجاب کی دو چیزیں میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کپک کا جو اجلاس ہوا اس میں پائنٹ زیرے گول آئے گیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر پنجاب کی ہمیں پہلے اسمبلی تحلیل کرنی چاہیے پھر آپ کو وہاں پر جانی چاہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اس پر معاملات چر رہے ہیں چند روز پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ پرویز علائی صاحب کی اور مونس علائی صاحب کی منار خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں کچھ ان کے درمیان کچھ معاملات پائے تھے وہ آج پیشرف سامنے آئی ہے وہ یہ پیشرفت ہے کہ مونس علائی صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی نائنٹی اشارہ قائد آزم مار روڈ پر ایک گھنٹے تک ملاقات ہوئی ہے اور اس میں سیٹ ارجسمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی اور پاکستان مسلم لقاف چالیس سیٹوں کا جو ہے ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے جیتنا ہے اور کچھ سیٹوں کی ارجسمنٹ ہوگی طریقہ انصاف کے ساتھ اور یہ چیزیں یعنی پیشرفت ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ وہ پیشرفت ہے جس سے ایوان میں بیٹے اقتدار میں بیٹے حکمرانوں کو یہ ساتھ سنا چاہیے کہ عمران خان بالکل لائن لے چکے ہیں وہ اگر نہیں دیکھیں گے تو وہ آخری ہفتے تک وہ سملیاں تحلیل کر سکتے ہیں